یہاں دوستو آپ کا سواغت ہے پھر تھے ایک نئے اس ویڈیو میں جو کی ہے اپکس لیجنڈ کے نئے لیجنڈ کے بارے میں جس کا نام ہے لوبا لوبا سے ہی ہوگا تو سیزن فائف جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ آج ہو گئی ہے آپ سب ہی نے شاید ابھی تک ٹریلر بھی دیکھ لیا ہوگا لیکن اس کے پیچھے کے ہیڈن میننگ شاید آپ نہیں جان پائے ہوں گے تو میں ہوں ویکیڈ آپ کو لیے لے کے آیا ہوں سیزن فائف کا بریک ڈاؤن ٹریلر کا تو آپ بنے رہیے میرے ساتھ آگے چلتے ہیں ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کی سیزن فائف میں کیا آنے والا ہے تو بیسیکلی سیزن فائف میں نیا لیجنڈ انٹرڈیوز ہو رہا ہے جس کا نام ہے لوبا لوبا دیدی کے پتا جی کو ریونینٹ نے خلاس کر دیا تھا پچھلے سیزن میں آپ نے جرور دیکھا ہوگا جی ہاں اگر آپ ریونینٹ کو جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے کس بے رحمی سے وہ چھوٹی بچی کے پتا جی کا قاتل کر دیا تھا تو اب وہ ہو گئی ہے بڑی سیزن فائف میں اور اپنے پتا جی کی موت کا بدلہ لینے آ چکی ہے تو کیونکہ اب وہ اپنے پتا جی کے قاتل کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہی ہے ٹیپیکل بولیوڈ سٹائل تو وہ پہنچ جاتی ہے ریونینٹ کی اس گفہ میں جہاں پہ بہت سارے ریونینٹ ہے اور پی ٹوینٹی ٹوینٹی سے کوشش کرتی ہے اس ریونینٹ کے دماغ کو اڑھانے کی اے توڑ خوپڑی توڑ سالے کا اسے باب اڑھا ہوگا یہ ڈائلوگ دماغ میں چل رہا ہوگا لیکن پی ٹوینٹی ٹوینٹی سے کیسے ایک ریونینٹ کی خوپڑی اڑھائی جا سکتی ہے یہ لڑکیوں کو کون سمجھائے گا تو اگر آپ اس ٹریلر کو دھیان سے دیکھیں اور غور سے میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کی اس لیجنٹ کی پاورز جو ہیں وہ کیا کیا ڈائلٹی میٹ پاور کیا ہے پیسیف پاور کیا ہے اور ایکٹیو پاور کیا ہے جو ڈائلٹی میٹ پاور ہے وہ تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ ویپن چھین لے والی جو پاور ہے دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں اس نے روبوٹ کے ہاتھ سے آر تھری او ون کو چھین لیا ہے ایک دام ایسے چمبک کی طرح ہی چلی ہے اس کے پاس تو یہ تو مجھے لگتا ہے جی ڈائلٹی میٹ پاور ہونی چاہیے اور جو کہ بولتے ہیں ایکٹیو پاور ہے وہ اس کی شاید یہ ڈنڈا ہوگی ایکٹیو پاور ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈنڈا کی طور یہ چلا لے رہی ہے اور پیسیف پاور جو ہے وہ اس کا یہ کنگنا کنگنا تیرا نہیں کرے اشارے والی چیز ہے کہ یہ کہاں سے کہاں اپنا کنگنا پھیک کے کیا مسٹ ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے جیسے ریت ہو پاتی ہے تو کچھ کچھ انسپیریشن ریت سے لیتے ہوئے لووا دیدی آ چکی ہیں میدان جنگ میں تو جیسا کی آگے بڑھیں گے ٹریلر کے اندر دیکھنے کے لیے تو ہم یہ پائیں گے بڑھیں گی جو یہ سکلٹ ڈاؤن ہے اپنا وہ ہو رہا ہے تباہ نے اس تنہابود کر دیا گیا ہے بوم سے اور ہاں بوم سے آگیا ہے مجھے سٹارٹنگ آف ڈے ٹریلر میں یہ جو بوم ویسپورٹ ہو رہے ہیں ترہا ترہا کے جیسے یہ پاتھ فائنڈر بچ جاتا ہے لیکن میراج جو ہے وہ دب کے مر جاتا ہے تو اس سے ایسا ایک انسپیریشن ایک مطلب انڈیکیشن ہم لے سکتے ہیں کہ یہ جو بوم ویسپورٹ ہیں یہ کہیں ایسا پبچی والے ریڈ زون ٹائپ کی طرف تو انڈیکیٹ نہیں کر رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے ریڈ زون اس کے اندر بھی لے آئے اور اس میں ایک دم سے بمبارڈمنٹ ہو جائے اور اچھی بھلی گیم چلتی ہوئی ایک دم سے پلٹ بار ہو جائے لیکن یہ تو ہم انڈیکیشن تو جرور پکڑ سکتے ہیں کہ سکل ٹاؤن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے دیکھو یہ کیسے جو ہے نیچے جا رہا ہے سکل اور کچھ کچھ افشیش پھر بھی بچے رہ جائیں ہمیں شاید دیکھنے کو مل جائے اب دیکھو بھائی یہ تو جو ہے کہ یہاں پہ ہم انڈیکیشن اور جو چھوٹی چھوٹی بات پکڑنے والی چیزیں ہوتی کہ وہ کر رہے ہیں اب کل کو نیچے کمنٹ مت کرنا کہ بھائی تم نے تو ایسا بولا تھا ایسے تو ہوا ہی نہیں کر بھی دیتا تو میرا کیا اکڑے گا میں تو بس تمہیں ایک قائدنسی دینے کیلئے یہاں پہ ہوں اور ویسے بارہ تاریک کو تو ملک کا دودھ اور پانی کا پورٹر ہوئی جائے گا ساری چیزیں کلیر ہوئی جائیں گے اپنے لئے تو کوئی بات نہیں ٹینشن لینے کے جورت نہیں تب تک تھوڑی سی اٹکلیں لگائی جا سکتی ہیں کہ آکچویل میں یہ پروجیکٹ ہونے کے عوالہ ہے یہ تو تھا وہ سب جو ہم سوچ سکتے ہیں لیکن یہ ٹریلر کے اینڈ میں جب ہم آتے ہیں جب لوگوادیدی ایک دم سے ٹیلیپورٹ ہو کہ اپنے کنگنے میں سے نکل کے آتی ہیں باہر اور دیکھتی ہیں سارے لیجنڈ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھتا ہے اپنے سامنے ریونینڈ اور وہ پھر سے وہی ناکام کوشش کرتی ہے ریونینڈ کے ماتھے میں گولی مارنے کا اور ٹریلر ہو جاتا ہے اس سیچویشن سے ایک چیز تھوڑا سا ہم کو کیا بولتے ہیں ایک ہیڈن میننگ نکالنے والی بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگا دیدی جو ہیں وہ ایکچول میں کوئی لیجنڈ نہ ہو وہ کیا بولتے ہیں ایک ٹائپ کا سیکرٹ میشن جیسا سا کچھ یہ لوگ ماپ میں انٹریڈیوز کر دیں جیسا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بلڈ ہاؤنڈ کے کیس میں ہوا ماپ میں ایک سپیشل کونے میں ایک جگہ دی تھی گئی جو بلڈ ہاؤنڈ کو ڈیڈیکیٹڈ تھی اور سپیشل طریقے سے ایک وہاں سے پراؤلرڈ نکل کے آتے تھے اور سب ایک بلڈ ہاؤنڈ کا ڈیڈیکیشن تھا ایک طریقے سے بسیکلی تو ویسا ہی کچھ ایک ایسا مشن اس کے اندر بھی سیٹ کرتے ہو سکتا ہے ایک چانس ہو جہاں پہ آپ کو لوگا دیدی سے فائٹ کرنے کو پڑے اور پھر آپ جیت جاؤ ڈھیر ساری لوٹ اور اگر آپ جیت گئے وہ لوٹ اور پھر آپ کا سامنا سیدھا ایک دم لاسٹ سرکل میں لاسٹ سکوارڈ سے ہو اور ان کو ہرا کہ آپ جیت کے بن جاؤ ایپیکس چیمپین کیوں ہو سکتا ہے نا یہ بھی ایک تھیوری تو چلو تھیوریز تو بہت ساری ہو سکتی ہیں ایسا ہے کہ تھیوری ایک اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور پر چلتے چلتے ایسے ہی کسی کو ایک کڑا مل جائے رستے میں وہ کڑے سے سوپر پاور بن جائے اور وہ لیجنڈ بن جائے کیوں ہو بھی سکتی ہے یہ تھیوری لوگا دیدی بن جائے بلڈ ہاؤن یا بینگلور اس کو کڑا مل جائے وہ کڑا پہن کے لوگا دیدی بن جائے شاید تو تھیوریز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں جو ایکچول فگر ہے وہ ہمیں بارہ تاریخ کو دیکھنے کو ملے گی میرے دوست تو تب تک آپ کو سب سے بیسٹ تھیوری کیا لگی وہ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر جائیں پرانے ہو تو لائک کر جائیں اور بس اتنا ہی یار کر دینا جو بھی کرنا ہو ملوں گا میں تمہیں آگلی نئے سٹریم میں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں نئے لوگوں کو دیکھ کے اپنی سٹریم پہ تو اس لئے پلیز آ جائے کرو مجھے کریں گے اپیکس لیجنڈ کھل کے پب جی تو ہو گیا پرانا اب مجھا آ رہا ہے اسی میں ہی تو آو پھر جلو پھر شاوشے جلدی سب کرو سبسکرائب دھنیباست موسیقا